ذرا یہ بتائیے گا یہ جو ہم دنڈ کہہ رہے ہیں سر یہ دنڈ ان کو دیا گیا ہے ان کے ہماکت کا اور جس دنڈ سے دیا گیا ہے یہ دنڈ وہ بھی ہمارا جو خاص ہتھیار ہے وہ یہاں پر ہے چین کو آپ اس طرف آ جائیں سر یہ آپ بہتر بتا پائیں گے اور میں یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں اپنے درشکوں کے لیے چین کو جواب دینے والے یہ ہتھیار ہیں اور یہ ٹی وی نائن بھارت ورش پر ایکسلوزیب آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کے ساتھ اس ہائٹ میں اس ٹھنڈ میں اس طرح کے ناپاک ارادے والے لوگوں کا سامنا بھارتی سینہ کی تاریف کی مجھ کو نہیں لگتا کہ کوئی سیما ہونی چاہیے بلکل سیما نہیں ہے دینے شگر آپ مجھے ایک موقع میں تین چیزوں کی ذکر کروں گا جو ہمارے جو تین ایگریمنٹس ہمارے ہیں ہم یہ ڈنڈے کیوں ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارے تین ایگریمنٹس ہیں نائنٹین نائنٹی فائیو کا ہے نائنٹین نائنٹی سکس کا ہے 2005 کا ہے اور 2013 کا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو ہماری لائن اف ایکشل کنٹرول ہے اس کے دو کنویٹر اندر ہم کوئی بھی فائرنگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ فائرنگ نہیں کر سکتے ہیں ان ڈنڈوں نے ہمیں وہاں گلمان میں ہمیں ہماری بھوکا اس میں تار لگے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں فور یو کنوینینس اس میں آگے کی طرف تو تار ہے سر لیکن کیا اسی کے ذریعے اور جو ہڈیاں توڑی گئی ہیں وہ گرا گرا کر یا انہی سے مار مار کر یہ ڈنڈے کوئی معاملی ڈنڈے نہیں ہے اگر آپ ان تاروں کو لگا دیں اور اگر کسی human being کے اوپر اس کو attack کیا جائے اور اگر آپ کو electric shock دینا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ battery کا provision ہونا چاہیے وہ ہے اور یا تو آپ جو use کر رہا ہے اس کے ساتھ میں battery pack ہے تو آپ کو shock بھی لگے گا اگر آپ sensitive spot پر کرتے ہیں temple وغیرہ پر کرتے ہیں اور ان سے آپ کو shock بھی لگے گی یہ ڈنڈے آپ کو اتنی shock بھی لگا سکتے ہیں یہ جو ان کو کہا جاتا ہے they are the little emperors this is what they call their shoulders آپ وہ جو little emperors ہیں ان کے لیے یہ ذرا میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اپنے آگلے مہمان کے پاس چلتا ہوں موجودہ ہماکت اس کے معنی اور بھارت کا response بی آر دیپک سر دیکھیں سب سے پہلا تو یہ میں بات کہنا چاہوں گا جو young سے جو کشیتر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو تکراب کا بندو ہے یہاں پر کافی پرانا ہے اور اس کے جو تین کشیتر خاص پر ایک تو جو مالائی جس میں پہلے 1999 میں تکراب ہوا تھا اور وہ تکراب لگ بلک باسی دن چلا تھا تھونوں سناوں کے بیچ میں اور جو دوسرا تکراب کا بندو ہے جسے جو جل پرپات یا جھرنا بولتے ہیں وہاں پر ہے اور جس میں 2021 میں بھی یہ تکراب ہوا تھا اور ہم نے کچھ چینی سینکوں کو حراست میں لے لیا تھا آپ لوگوں نے خبریں سنی ہوگی اور تیسرا جو کشیتر ہے وہ ہے جو توگر جو چراغہ ہے اس کے اوپر والا ایریا تو اس میں چینیوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے 2003 میں اس میں قبضہ کر دیا ہے اور جو جل پرپات والا کشیتر ہے اس میں 2001 میں بھارتیوں نے قبضہ کر دیا ہے وہاں ایک جو لانگ پو ندی ہے اس پر ایک پل ہوا کرتا تھا اور پل کو ہمیں دوست کر دیا تھا اور چینیوں کا ماننا ہے کہ ہم وہاں سے ایک کلومیٹر آگے ان کے کشیتر میں جاتے کی پرسیب جو ان کا ایریا ہے اس میں چلے گئے ہیں اور حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا ایریا ہے لیکن آپ دیکھیں سر ابھی میں تمام جگہوں کے سرکھیاں دیکھ رہا تھا ہندوستان نے بھارت کے رکشہ منتری نے بہت اسپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ یونی لیٹریلی لے سی کو چینج کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی اور چائنہ یہ کر رہا ہے بھارت کے ویدیش منتری نے بھی یہ بات کہہ دی تھی اور یہ بات پوری دنیا میں اسی طریقے سے ریپورٹ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کے ورژن کو سبسکرائب کرنے والا کوئی نہیں ہے حالانکہ چائنہ کی طرف سے وین بیون نے چائنہ کے ورژن کو کوئی سبسکرائب نہیں کر رہا ہے مطلب یہ ہے سر کی پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ہندوستان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور چائنہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے سبسکرائب کرنے والا سبسکرائب کرنے والا